سبسکرائب آر چینل اور پریس دہ بیل آئیکن تاکہ آپ اس سبخ کو سمجھنے میں مدد ملے سرینو گاوزکر انیس سو ترپن میں پیدا ہوئی پرسد لیکھی کا انہی سماج سیوی کا یہ بہت ہی مشہور مصنفہ ہے اور یہ سماجی کارکن ہے آمی یوہ یا نیاسا چا دیکشا آمی یوہ اس سنسطہ کی وہ صدر ہے تسچیا مولان چے بھویتب وے گھڑو ناریا اکلاوے نیاسا چی ہی تیا پرموک اور مولان چے بھویتب وے گھڑو ناریا ایک لوے نیاسا اکلاوے بھی ایک قسم کی سنسطہ ہے اس کی بھی وہ اہم رکن ہے صدر ہے افلاتون گوشٹی ہر والے تے گوشلے آمچا کائے گناہ گوشٹ جنمانت ریچی گوشٹ جنمانت ریچیا مالک نکو پالک وا نیشبد جنج یہ بہت سارے چھوٹے مزامین انہوں نے لکھے ہیں جس میں افلاتون گوشٹی ہر والے تے گوشلے آمچے آمچا کائے گناہ گوشٹ جنمانت ریچیا مالک نکو پالک وا نیشبد جنج یہ سب ان کے مزامین ہیں پرسط پاٹات لہان گیا جاہیرالا موٹ مڈون دینیا چی علی چی دھاگ پر دی سنیے تی تسیج تیالا تیات تیالا آلے لی اپیش منالا چٹکون چٹکا لاؤن جاتی گریب پٹنباتی لالی آنی جاہیرالا یا بھونڈے چا نراغس پریما چی چیترنیا پاٹات کے لیا ہے یہ جو سبق ہے اس میں زہیرہ کو جو بوٹ ہے یعنی کہ جوتا ہے وہ دلانے کیلئے اس کے بھائی علی کی جو دھرپڑ ہے وہ نظر آتی ہے اس سے جو اسے ناکامی ملتی ہے اس سے ہمیں دل کو بہت زیادہ دھرکا لگتا ہے اور اس سبق میں علی اور زہیرہ دونوں بچوں کے درمیان جو بھائی بہن کے رشتے میں محبت آم آمیزش ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے چلے اس سبق کے سروعت کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آئے گا چلڈرن آف حیون یہ چتر پٹ کتھا آئے آنی آلی آنی جاہیرہ دون بھاوانڈا چھی چلڈرن آف حیون یہ ایک فلم کی کہانی ہے جو علی اور زہیرہ یہ دو بچوں کے اوپر بنائی گئی ہے ایک آتیشہ غریب گھر آتی اللہ پارٹ لاؤن آلی لے ہی بھاوانڈے ایک بہت غریب گھر کی ایک کے پیچھے دوسری جنم لی گئی یعنی پیدا ہوئی یہ دونوں بچے ہیں موٹھا علی تیسرے آئیتی شکتویت اور زہیرہ نکتیس پہلیت گے لیا ہے بڑا بھائی جو ہے وہ علی ہے اور وہ تیسری جماعت میں پڑتا ہے جبکہ زہیرہ پہلی جماعت میں ابھی داخلہ لیا ہے مڑا تھاتا ورچے پوٹ اصلے لیا گھراتلی گھراتل گرہنیلا جہیرہ چائیلا ایسے دکھنے زڑ لے کہ گھراتینارہ تٹھ پنجا رکمیت لے بریش سے پیشے اور شد پانیات زاتا ہے بہت ہی دروز کمانے کھانے والے گھر کی ایک آنی ہے اور اس کی گرہنی ان کے والدہ ہے زہیرہ کی اور انہیں ایسی بیماری لگی ہے ایسا دکھنا لگ گیا ہے کہ جو بہت چھوٹی موٹی جو رخم آتی ہے جو کمائی ہوتی ہے وہ اس کے زیادہ تر پیسے ان کی دوائیوں میں ختم ہو جاتے ہیں پنہائی ستت آزاری اصلہ نیا دونہی مولانہ گھرچا باہرچا کاماچے آگھڑی سامھڑائی بھی لاکتے تھے وگڑیج ان کے والدہ زیادہ تر بیمار رہتی ہے اس لئے ان دونوں بچوں کو گھر اور باہر دونوں طرف کی ذمہ داری سمالنی پڑتی ہے آن کی ایک سانگائے چرائی لیتے منجے زہیرہ علی لائک ایک بات بتانے تو رہ گئی کہ علی اور زہیرہ کو ایک بہت چھوٹا بھائی بھی ہے پھر بھی یہ افراد خانہ بہت خوشی خوشی رہتے ہیں خاص طور پر علی اور زہیرہ کی بہت ہی گہری دوستی ہے ایک مکاو اور منہ پاسن پریم کرنا رہی بھاوانڈے کا ہی پتھے کٹاکشانے پارتات ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ رکھنے والی دونوں بھائی بہن کچھ چیزیں کچھ اہم اصول ایک دوسرے کے ساتھ میں پالتے ہیں منج ایسے کی آپ ساتھ ہی لبھانڈے تھی قدیس آپ لائی بابا پریاند نیتناہید یعنی کہ آپ اس کے جھگڑے کبھی بھی اپنے والدین کو نہیں بتاتے یہاں تک جو فلم ہے وہ بہت ہی دھیمی گتی سے آگے جاتی ہے پر ننتر ماتریا بھاونڈا چاہیشیات اشیے گھٹنا گڑتے کی تیامڑے تیانچے سارے آئیشیہ چے بدلن جاتے یہاں تک تو یہ بہت ہی سستر افتاری سے فلم چلتا ہے لیکن ان بچوں کی زندگی میں اچانک ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ اس سے پوری زندگی بدل جاتی ہے ہوتے ایسے کہ جاہیرہ چے بھوٹ اگدی زونے ایسا ہوتا ہے کہ جاہیرہ کا جو جوتا ہے بہت ہی پورانا ہے چیرن جھالیلاستو اور بہت ہی خراب ہو گیا ہوتا ہے چیرن یعنی بہت ہی زیادہ خراب جس کے بہت ہی زیادہ پھوسڑے وغیرہ نکل جاتے ہیں لیکن زاہیرہ کو جوتا پہن کر جانا یہ لازمی ہوتا ہے آنے والے یعنی لازمی اس لئے علی چوتا سینے کے لئے لے جاتا ہے تیار سوڑی آئی نے ادھاری ور بھاجی آنالہ سانگیتلہ نے زاہیرہ سے بھوٹ دکانہ چاہ درشنی بھاگت لے کا کھوبنے ٹھون آلی آدھ جاتو والدہ نے آئی یعنی والدہ نے اسے ترکاری بھاجی ترکاری لانے کے لئے ادھاری پر لانے کے لئے بھیجا ہے تو علی زاہیرہ کا جو جوتا ہے اسے لے جا کر دکان کے سامنے کے حصے میں رکھ دیتا ہے ادھاری اور کاندے بٹاٹے ماغیتلہ نے آڑتاں تک دکاندار اچھی بولنی کھاوی لگتے ادھاری پر آلو کاندے کاندے یعنی پیاز بٹاٹے یعنی آلو لانے کے لئے کہا گیا تو یہ چیزیں سن کر دکاندار اسے بہت باتیں سناتا ہے باہر یہ تو تربوٹ گائب جھالے لیاستے علی جب باہر آتا ہے تو جوتا غیب ہو چکا ہوتا ہے کچھرہ گوڑا کرنا رہے لوگ تیٹ ٹاکو بوٹ گاڑی ٹاکون دیتا اور کچھرہ جمع کرنے والے لوگ جو پھیکنے والے جوتا رہے اسے گاڑی میں ڈال دیتے ہیں علی لیا کمالیچہ دھکا بستو علی کو بہت زیادہ دھکا بیٹھتا ہے گھر آلے اور گھر لیلی سر حقیقت تو ظاہیر اللہ سنگتو گھر آنے کے بعد جو کچھ واقعہ ہوا وہ ظاہیرہ کو بولتا ہے آتا بوٹ چھے نسلیانے ظاہیرہ چھے شاڑے زائے چھے کسی اب جوتا نہیں ہے تو ظاہیرہ نے سکول میں کیسے جانا ہے ہاں یکش پرشن دوگا بھونڈا پڑے ابر آتو یہ سوال دونوں بچوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پناہ آئے وڑے رہے وڑیلا پاشی یادلے کائی سانگائے چھے سوئے نستے والدین کے پاس ایسا کچھ نہیں بولنا ایسا ہوتا ہی کر دے ہیں تیانچہ پاسی پیسے نسلیانے تیانا بوٹ تر گھون دیتا یعنی نائج وہ تیانچہ تیانا دکھ ہوئی ایسی بھیتی ہی دھوگانا واتت استے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ جوتا خرید کا نہیں دے سکتے ایسا انہیں بھیتی یعنی ڈر ایسا ڈر یا خوف بھی انہیں لگتا ہے دوگے خوب ویچار کرتا دونوں بہت سوچتے ہیں شیوٹی علی یا سنکٹہ تن مارک کرتو آخر کار علی اس مشکل سے راستہ نکالتا ہے سنکٹ یعنی مشکل مارک یعنی راستہ زاہیرہ چھا شاڑا سکار چھے آئے تر علی چھ دوپار چھے آئے زاہیرہ کی جو سکول ہے مدرسہ ہے وہ صبح کا ہے اور علی کا دوپہر کا ہے زاہیرہ نے سکارے علی چھے بوڑ گا لن زاوید وہ دوپاری دھاوا دیون علی لہ تے بوڑ دیاوید وہ علی نے تے بوڑ گالون شاڑے لہ دعوت سٹاوے اسے تھڑتے صبح کے وقت میں زاہیرہ علی کا جوتہ پہن کر جائے گی اور واپسی میں دوڑ کر آئے گی دوپہر کے وقت علی وہی جوتہ پہن کر سکول میں جائے گا علی چاہ سپکڑو کیا تن نگاہ لے لہا کائی سا ویگڑا توڑ گا نبھاو تاننا یا بھاوانڈانا روز نیوہ سنکٹت سنکٹالہ سمور زاوے لگتے علی کے دماغ سے نکلا گیا یہ ایک عجیب قسم کا حل تھا جسے نبھاتے ہوئے انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے روز شاڑہ سٹلیاور زاہیرہ کی تید جیو تڑن گھری پڑت سٹلی تری تی علیلہ ویڑت بوٹانون دیو شکت نہیں روز سکول چھوٹنے کے بعد کتنا ہی دوڑ کر اگر زاہیرہ گھر آنے کی کوشش کرے تو وہ علی کو وقت پر جوتا اپنے گھر پر لاکر نہیں دے سکتی ہے پرنامی علیلہ شاڑیت پوچہلہ روزج اوشیر وائلہ لاکتو نتیجے کے طور پر پرنام یعنی نتیجہ اوشیر یعنی دیری روز علی کو سکول جانے کے لیے دیری ہو جاتی اتکہ کی ہیڈ ماسٹر یا پہلیا نمبر چھوٹنے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دیری کی وجہ سے ہیڈ ماسٹر یعنی صدر مدرس اس پہلا نمبر آنے والے بچے کو سکول میں آنے پر پابند کر دیتے ہیں کہ سکول میں نہیں آنا علی اور منہ پاسم پریم کرنے آرہے کا شکشہ کا اچھا مددی نے تیچیہ سنکٹہ تنسوٹکا ہوتی ہاں بھاگ ویگڑا علی پر دل سے محبت کرنے والے ایک عزیز محترم استاد کی مدد سے علی اس مشکل سے باہر آتا ہے زہیرہ لہی بوٹ موٹے ہوتا اتنی تے پایاتن سٹکن گھٹارات پڑھنے اچھا تیلا گھاورون ٹاکنا ریا گھٹنا گھٹا تیابے گھڑات زہیرہ کو یہ جوتہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اکثر وہ اپنے جوتہ پیر میں سے گر جاتا تھا ایک مرتبہ چلتے وقت وہ جوتہ اس کے پیر میں سے نکل کر ایک گھٹا میں گر جاتا ہے اور اس قسم کے ہوئے خیات جو گھبرا ڈالتے ہیں وہ اس فلم میں ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلہ حصہ ہم اگلے ویڈیو میں سمجھیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں